کچھ بات فادرز ڈے کی حوالے سے کرتے ہیں بڑی خوبصورت ایک کال ہے جو کہ مجھے اچھا لگا گولڈن ورڈز ہیں کہتے ہیں کہ رب کے بعد یہ سہولت صرف والد دیتا ہے باپ دیتا ہے کہ خطائن دیکھ کر بھی نہ رسک روکتا ہے نہ محبت چھوڑتا ہے کتنی خوبصورت بات ہے کہ باپ ایک ایسی نعمت اللہ کی طرف سے کہ گھر میں اگر اس کی آواز بھی ہو تو کسی نعمت سے کم نہیں ہوتی گھر کے باہر اس کی اگر چپل بھی پڑی ہو تو اس کا بھی ایک روب ہوتا ہے تو فادرز ڈے تھا کل میں بھی اپنے پاپا سے بہت محبت کرتی ہوں آج میں جو کچھ بھی ہوں ان کی وجہ سے ہوں آپ کے سامنے اگر بیٹھیں ہوں تو یہ ان کی محنت ہے کہ آج میں اس مقام پر پہنچی ہوں تو میں ان سے بہت محبت کرتی ہوں میں شیلٹر ہوم گئی جہاں پر اور بھی بہت سارے والد تھے جن سے میری ملقات ہوئی ان کے تاثرات میں نے جانے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ وہاں پر کیا محول تھا مجھ کو چھاؤں میں رکھا خود جلتا رہا دھوپ میں میں نے دیکھا ایک فرشتہ باپ کے روپ میں آج فادرز ڈے کے عالمی دن پر میں موجود ہوں ایک بڑی زبردست جگہ پر اولڈ ہوم ہے جس کا نام ہے گوشہ سیدنا امیر حمزہ جس کی آج میں آپ کو سیر بھی کرواؤں گی اور ایسے بہت سارے بے سہارا والد جنگوں کو یہاں پر سہارا ملے وہ کس طرح کی زندگی یہاں پر بسر کرنے ہیں آئیے آپ کی ان سے ملقات کرواتی ہوں یہاں پر جو بے سہارا والد موجود ہیں ان سے میں اب ملقات کرنے جاری ہوں تو آپ میرے ساتھ چلئے ان سے جانتے ہیں ان کی سٹوریز کیا ہیں کیا وجوہات کیا مجبوریاں بنی کہ آج وہ اپنے بچوں کے پاس نہیں ہے اور یہاں پر موجود ہیں جی جناب میں فورت فلور پر پہنچ چکی ہوں یہ سینئر سٹیزنز کے لیے انہوں نے یہ فلور مختص کیا ہے اور آئیے چلتے ہیں بندر اور میں آپ کی ملقات کرواتی ہوں یہاں پر بہت سارے والدیں جو کہ موجود ہیں اور میں چاہوں گی کہ ان سے بات کروں ان کے تاثرات جانوں اس خاص دن کے موقع پر جی اسلام علیکم اچھا شم صاحب آپ یہاں پر کب سے ہیں یہاں چھ سال سے تو کیسا محول ہے یہاں پر کیسے لگ رہے آپ کو یہاں پر رہ کے اچھا محول ہے بہت خوش دوست بنائے ہوئے ہیں یہاں پر جی جی بلکل سارے ہمارے دوست ہیں یہاں پر دن کیسے گزرتے ہیں آپ کا اللہ کا شکر ہے بہت فس کلاس دن گزرتے ہیں شہلے جی بڑی اچھی بات ہے کہ آپ یہاں پر ہیں ہر سہولت آپ کو یہاں پر مل رہی ہے اور آپ پر خوش ہیں تب ہی چھ سال سے یہاں پر آپ رہ رہے ہیں اسلام علیکم جی آپ کا کیا نام ہے میرا بیٹا ریاز احمد نام ہے ریاز اب کب سے یہاں پر یہاں میں بیٹا نو مہینے سے یہاں ہوں تو آپ یہاں کیوں آئے آپ کے بچے ہیں شادی شدہ ہیں آپ تو بچوں کے پاس کیوں نہیں گئے بس بیٹا اس مہنگائے کے دور میں وہ اپنا پورا کریں ہی ہمارا پورا کریں آج کل کے دور میں کوئی بیٹا باپ بیٹا بہت کم لوگ ہیں جو اپنے باپوں کی خدمت کرتے ہیں ان کے نکرے ہوتا ہوتا تھے نہیں تو بیٹا یہی دیکھا ہے کہ جہاں وہ اپنے بچوں میں گم پھر کے ہو جاتے ہیں تو پھر ماں باپوں کو چھوڑ دیتے ہیں کوئی ملنے آتے آپ سے کبھی کبھار آ جاتے ہیں عید بکرہ عید پر ملنے کے لئے کبھی کہا نہیں کہ ہمارے ساتھ چلیں واپس نہیں بیٹا چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے باوجود آپ یہاں پر رہ رہے ہیں بڑا مجھے افسوس سواسو ان کے چلنلہ دال آپ کو زندگی دے آپ کوش رہے ہیں یہاں پر جی سلام علیکم آپ کا نام کیا ہے میرا خان ممن نام ہے خان صاحب آپ یہاں پر کب سے ہیں بیٹا کم سے کم ایک سال ہو گیا میرا تو آپ یہاں پر ایک سال پہلے جب آئے تو کیا وجہ تھی اس کی بچے آپ کے ہیں ان کے پاس آپ کیوں نہیں گئے اگر ہیں بچے تھے میرے وائف جو ہے نا انتقال ہو گئی تو اس کا دل میں اٹیک پڑ گیا پھر بچے یہاں ہیں چھوٹی چھوٹی وہ میں نے گاؤں بھی جا دی ہیں پھر میں خود ادھر آیا اور جگہ پہ کوئی ایسی سب بچوں کی کفالت کون کرتا ہے میری بہن ہے اس کے پاس چھوڑا ہوئے والد کا عالمی دن ہے کوئی پیغام دیں گے آپ اربی میں جی جی دیں بچوں کو دیں اپنے بچوں بچے نہیں سمجھتے ہیں بلیں ہی کیا آگیا آنا فی ہنا کوئیو آکل کوئیو نوم کوئیو ہر چیز انہام ہے موجود آنا ما فی فکر آنا فی ہنا کوئیو خادا شریت کا کوئیس صبح بہ دری ایدی فطور اتنے مرگا ہی آکل آنا ہنا کوئیس ما فی فکر آنٹا اب اس کو اردو میں بعدы بتا دیں اردو میں یہ ہے اردو میں میں نے بچوں کو بولا تھا تو فکر نہیں کرو میری میں ادھر ٹھیک تھاک ہوں اللہ تعالیٰ اچھا کرے گا آگے بہت شکریہ خان صاحب آپ کا یہ دیکھئے ناظرین یہ ہوتی ہے باپ کی محبت باپ کی شفقت کہ جس بھی حال میں ہو اولاد کے لئے اس کا ایک ہی میسیج ہوتا ہے کہ میں جہاں بھی ہوں ٹھیک ہوں تو ان فکر نہیں کرو تو آپ ایسے سائے سے محروم ہیں آپ ایسی شخصیت کی خدمت نہیں کرنا چاہتے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی محبت ہے باپ کے دل میں اپنی اولاد کے لئے جو ساری زندگی گزار دیتا ہے اپنی جوانی اپنی طاقت جھونک دیتا ہے کہ میں نے اپنی اس اولاد کو جوانی تک پہنچانا ہے ایک تناور درخت بنانا ہے زبردست جگہ ہے یہ یہ سارا کچھ جن کی وجہ سے ہو رہا ہے وہ شخصیت بھی میرے ساتھ موجود ہیں حاجی نیف طیب صاحب اسلام علیکم حاجی صاحب ظاہر ہے آپ یہاں بہت ساری کہانیاں سنتے ہیں کس سے دیکھتے ہیں جو والدین یہاں تک پہنچے ہیں ناخلف اولاد جو کوئی بھی مجبوری ہے جس بھی وجہ سے آج ان کے والدین بے سہارا ہے ایسی اولاد کو آپ کیا مشورہ دیں گے اس خاص دن کے موقع پر میں ایسی اولاد سے دست بستہ درخواست کرتا ہوں کہ ماں اور باپ کی فضیلت اسلام نے اتنی بیان کی کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دن میں ایک مرتبہ اپنی ماں کو یا اپنے باپ کو پیار بھری نگاہ سے دیکھے گا اس سے اس کو حج مقبول کا ثواب ملے گا تو حج تو میں نے بھی کیے ہیں لیکن مجھے نہیں پتا کہ میرے کون سے حج قبول ہوئے یا نہیں ہوئے لیکن ایک مرتبہ ابھی دن میں ماں باپ کو پیار کی نگاہ سے دیکھ لیا جائے تو حج مقبول کا ثواب ملتا ہے اور صحابہ نے پوچھا کہ بچہ جو ہے بیٹا جو ہے بیٹی ماں باپ کو دن میں کئی مرتبہ دیکھ لے تو کیا اس کو اتنی حجوں کا ثواب ملے گا تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اس کا مفہوم ہے کہ اللہ بڑا کریم ہے کرم فرمانے والا ہے تو جتنی مرتبہ بندہ دیکھے گا اللہ چاہے تو اتنی مرتبہ اس کا ثواب عطا فرمائے گا بے شاک یہ ماں باپ کی دعاوں کا سمر ہے اور وہی بات جیسے کہ حاجی صاحب نے شروع میں کہی تھی کہ تین سو پیسٹھ دن ہی ماں کے بھی ہیں باپ کے بھی ہیں اور باپ تو ظاہر ہے اس کی زندگی کی کتاب تجربات سے بھری ہوئی اور آپ کے سامنے ہے جتنی ہو سکے اس سے رہنمائی حاصل کریں اور ماں باپ کے گھر میں ہونے سے برکت ہوتی ہے اور ان کو ایک دفعہ مسکرا کر دیکھنا اگر ثواب ہے تو آپ کیوں اس ثواب سے محروم رہنا چاہتے ہیں اپنی آخرت بھی سواری ہے اپنا آج بھی سواری ہے دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھی اور مجھے بھی ماں باپ کا خاص خیال رکھی محبتیں باندھتے رہیں زندگی چھوٹی سی ہے کب ختم ہو جائے کسی کو نہیں پتا اس کے ساتھ ہی مجھے اجازہ دیجئے اللہ حافظ مجھے بہت اچھا لگا تھا اس شلٹر ہوم جا کر اور ان سب سے ملاقات کر کے یقینی طور پر آپ کو بھی ریپورٹ ضرور پسند آئی ہوگی اور فادس ڈے کی موقع پر سب ہی اپنے انداز میں اپنے والد سے محبت کا اظہار کرتے ہیں اور میں نے بھی کیا ہے اللہ تعالی سب کے والد کو زندگی دے صحت اندوستی کے ساتھ سب کے سروں پر سلامت رہیں میر کراچی کے انتخاب کی جنگ بول نے پھر چھوڑ دیا سب کو پیچھے اس وقت مرتضی وحاب منتخب ہو گئے ہیں میر کراچی یہ اعلان کر دیا گیا ہے باقاعدہ طور پر صحافتی روایت رکھی برکراس بول نے دکھائی سب سے بڑی ٹرانسویشن لمحہ بلمحہ کی صورتحال سے کیا باخبر عوام کو کیونکہ بول ہے سب سے پہلے سب سے آگے